اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے بہم سورة الحج کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ٹوئنٹی ٹو ہے جس میں مین ٹاپک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں خاص طور پر حج جہاد اور حکومت کی پیش گوئی یہ اس میں مین ٹاپک ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس سے پہلے ابھی ہم نے سورہ مریم کا مطالعہ کیا اور اب اس کے بعد دو سورتوں کو ہم نے سکپ کر کے ہم سورت الحج پہ آگئے ہیں تو یہ اس میں یہ ارز کیا تھا کہ مکی سورتوں کو ہم لوگ ایک انتخاب کر کے کچھ سورتوں کی سٹڈی کر رہے ہیں اور اوبجیکٹف کیا ہے کہ اسی بیسس پہ آپ خود اس میں باقی جتنی سورتیں ہوں گی آپ خود اس کی سٹڈی کر سکیں گے یعنی اس کے لیے پھر وہ لیکچرز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کو آسانی سے وہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے تو اس میں جتنی بھی ٹیکنیکل نویت کی سورتوں میں جہاں جہاں کچھ ارشاد آتا ہے تو اس کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں اب سورت الحج یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ سورتوں کے نام جو ہیں یہ انسانوں نے نام رکھے میں کہ جس میں یہ ہوا کہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ یا تابین یا کوئی اور زمانے کی کسی سکولر کو کوئی ایسا لفظ کلک کر دیا جس نے تو بس وہی نام اس کا رکھ لیتے ہیں جیسے سورت الحج ہے کہ اس میں حج کا ذکر ہے لیکن اور چیزوں پہ بھی ذکر ہے تو لیکن وہ حج سے انہیں بس یاد آ جاتا اچھا جی یہ سورت ہے اب اس کے اندر موضوع میں آپ دیکھئے گا ون ٹو ٹین کی آیات میں زندگی کا اصل زندگی سے کیا تعلق ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر سورت میں یہ ضرور آ رہا ہوتا ہے پھر ایلیون ٹو فورٹین کی آیات میں عبادت کیسی ہونی چاہیے پھر ٹو 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 ٹ ہوگا کہ خاص طور پر ذو الحج کے مہینے میں یہ حج ہوتا ہے اور اسی میں ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب عید العظہ ہوتی ہے تو اس کے این اسی ٹائم ہی ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اب اس کے بعد پھر تھرٹی ایٹ ٹو ففٹی ون میں جہاد کا مقصد اور حکومت کی پیش گوئی یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ مکی صورت ہے لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کر دی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو تکلیفات میں تھے تو انہیں بتایا گیا کہ اب آپ کے لئے اللہ تعالیٰ حکومت دینے لگا ہے تو اب آپ نے یہ جہاد اس طرح سے کرنی ہے پھر ففٹی ٹو 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 سیونٹی ایٹ کی آیات میں منکرین کے لئے قرارداد جرم کے کیا انہوں نے جرم کیا ہے اور امت مسلمہ کی کیا ریسپونسیبیلٹیز ہوں گی یعنی یہ اب اسپیشلی تھرٹی ایٹ سے سیونٹی ایٹ کی آیات کے اندر تفصیل سے پھر یہی چلے گا موضوع کہ کس طرح سے جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ اس لحاظ سے یہ ہے معاملہ تو یہ آپ پڑھی چکے کہ مدنی صورتیں ساری اس وقت نازل ہوئی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دے دی تھی اور اس حکومت کو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو امپلیمنٹ کروا رہے تھے تو اس سے پہلے ہی ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اب ہجرت ہوئی نہیں لیکن اس سے پہلے پیشکوئی کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کی کیا ارشادات ہیں وہاں پہ اسی سورہ حاج میں آپ پڑھیں گے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے سٹڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا یوہنی ستقو ربکم انہا زلزلت ساعتی شیئن عظیم جوما ترونہا تذهلو کل مردعت عمّا اردعت و تضعو کل ذات حمل حملہا مطرن ناسا سکارا وماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید کہ زندگی کا قسل میں کیا تعلق ہے تو ارشاد ہوا کہ انسان اپنے رب سے خبردار ہو حقیقت یہ کہ قیامت کا بھونچال بڑی ہی ہولناک چیز ہے تم جس دن اس کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا یعنی اب یہ دیکھئے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر حکم وہی آ رہا ہوتا ہے کہ بھی آپ کی اصل لائف جب شروع ہونی ہے آخرت میں تو کیا ہوگا اسی کی ڈیٹیل آتی ہے تو اب یہ فرمایا گیا کہ بھی ایک اس قسم کی ایک سیچویشن ہوگی یعنی ایک تو قیامت ہے نا کہ جس میں سارے انسان فوت ہو جائیں گے وہ تو نورمل ہے لیکن اب جب دوبارہ سوکے اٹھیں گے تو پھر کیا حالت ہوگی تو اس کی ایک بلکل اس طرح کی مدہوش نویت کی سیچویشن ہوگی کہ مثال کے طور پر اگر ایک بیٹی نے دودھ پلانا تو وہ بھی بھول جائے گی اور کسی خاتون کے اگر حمل میں کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جائے گا تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیں کہ ان چیزوں کا بھی خیال نہیں ہوگا اس طرح کی حالت ہوگی بالکل حالانکہ فرمایا گیا کہ مدہوش تو نہیں ہوں گے لیکن اب اللہ تعالیٰ کی عذاب کا خوف آ رہا ہوگا کہیں اب کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے تو یہ ایک اس طرح کی کچھ ٹائم کے لیے سیچویشن ہوگی اور پھر اس کے بعد فرشتے ان کو سیچویشن بتا دیں گے اور بتاتے ہوئے پھر اس کے بعد ہمارا ریزلٹ آ جائے گا کہ جناب آپ نے جو اپنی پہلی زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا ہے جو آج کل کی ہماری زندگی ہے اس میں جو ہم کیا اس کا ریزلٹ آ جائے گا اس میں یا تو ہم جنت کی طرف جانے کی ہو جائے گی تو پھر موسٹ ویلکم کی طرح ہمیں لے جائیں گے فرشتے اور جو منکرین ہوں کے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن رہیں تو وہ پھر سیدھے جہنم میں جائیں گے تو اب لیکن خوف پہلی مرتبہ تو ہو جائے گا کہ جو بھی جیسے پیدا ہوں گے اس طرح کی پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُوا فِى اللَّهِ بِغَيْرِ قِلْمٍ وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ قُطِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضْلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ادھر لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان میں سے ایسی احمق بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو دوست بنائے گا تو اس کو وہ گمراہ کر دے گا اور اس کو دوزق کے عذاب میں پہنچائے گا اب یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان لوگوں کی بات ہوئی کہ کتنے احمق ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا ہے کہ بھی آپ کی اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے یعنی یہ زندگی تو بس کچھ سالوں کے لیے ہیں اس کے بعد یہ اب ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ بالکل فران ہی ہوتے آپ بلکہ اس کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور وہ آپ کی اصل زندگی ہوگی اللیمٹی تو وہ اس پہ بحث کرنے لگتے ہیں تو اب وجہ کیا ہے کہ یہ ایک سرکش شیطان کی پیرویگی کرتے ہیں یہ سرکش شیطان کون ہے تو عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا تھا تو یہ وہ ہے لیکن یہاں پہ ایک سیاکو سباک کو اگر ہم پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہاں وہ انسانی شیطان ہے کہ جو ان کے لیڈرز ہیں اور وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں تو پھر ان کا ریزلٹ یہ ہے کہ وہ پھر جہنم میں جاتے ہیں کیونکہ ابلیس تو لگتا ہے یہ ریب ظاہر ہے ہمیں تو پتا نہیں ہے کہ ایک جن تھا تو ٹھیک ہے بڑی عمر ہوگی اس کے بعد مرمرا گیا ہوگا اب اس کی اگلی نسل ہے جو کہ جنات میں بھی ہے اور پھر ان کے جو جو مرید انسان ہو چکے ہیں تو وہ بھی اب اسی طرح ہی ہیں کہ وہ انسانوں انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں یعنی جنات کچھ بھی نہیں کرتے ہمیں وہ صرف ہمیں بس ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں اور کچھ نہیں لیکن جو انسانی شیاطین ہیں وہ بڑے جناب طریقے اور بڑے آئیڈیاز وہ دیرے ہوتے اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے اب یہ بڑے کام کی چیز ہے تو اس طرح سے ہمیں وہ گمراہی میں اور گناہوں میں ہمیں ڈال دیتے ہیں یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مذہبی لیڈر بھی بن جائے اور بن کے ہمیں کرے تو جیسا کہ ہم نے بن اسرائیل کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ ان کے ہاں بھی ایسے ہی تھے کچھ مذہبی لیڈرز جو ہے وہ اس طرح سے گمراہ کرتے تھے ایسے ہمارے ہاں بھی ہیں تو یہ سلسلہ ہمیشہ ہی چلتا ہے تو اب مزید ارشاد ہوا یا ایوہ الناس ان کنتم في ریب من البعث فانا خلقناكم من تراب سم من نطفة سم من علاقة سم من مدغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمن ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغو اشدكم ومنكم من يتوفا ومنكم من يردو الى ارض للعمور لکی لا جعلما من بعد علم من شيئا وطر الارض حامدتا فا اذا انزلنا علیه الماء ماء تزد وربت وانبتت من كل زوج بحیج یعنی اصلی زندگی کا اصل ان لیمیٹڈ لائف سے کیا تعلق لوگو اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے تو غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کی پھر نطفے سے پھر خون کے دوتھڑے پھر گوشت کی بوٹی سے جو پوری بھی ہوتی اور ادھوری بھی اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کر دیں جو تم سمجھنے چاہیں تو ہم جو چاہتے ہیں کہ ایک مقرر ٹائم تک رحموں میں ٹھہراتے رکھتے ہیں پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلالیا جاتا ہے اور کوئی بڑھہپے کی عمر کو پہنچایا جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا اسی طرح زمین کو دیکھتے ہو کہ خوشک پڑی پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور بھرتی اور ہر طرح کی خوشمنظر چیزیں اگاتی ہیں یعنی انسان خود اپنی لائف پہ خود سرچ کر لیں کہ ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ نے بتا ہے مٹی سے ہم پیدا ہوتے ہیں یعنی مٹی کے اندر ہی یہ سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جن سے انسان بنتا ہے تو آپ جانتے ہی ہوں کہ آپ نے اگر کیمسٹری پڑی ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اسی کے اندر یہ کیمیکل ہوتے ہیں جو زمین سے آرہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ مختلف جانوروں یا پودوں کے ذریعے وہ ایک خاتون کے گھر میں آ جاتے ہیں ان کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ پھر بچہ ہوتا ہے تو وہ ایک نطفہ کی شکل ہوتا ہے نطفہ کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک بہت سمپل سا ایک قطرہ ہی ہوتا ہے وہی اس کی حیثیت ہوتی ہے تو انسان ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے معاملہ لیکن ہوتے ہوتے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ بقاعدہ ایک خون کے لو تھڑے جیسی شکل بن جاتی ہے اس کے بعد پھر گوشت کی ایک بوٹی سی بن جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یادھوری رہ جاتی ہے اور وہ بچہ یہی سے فاتح ہو جاتا ہے اور بعض جو ہے وہ پورے مکمل ہو کے ایک بقاعدہ بچے کی شکل میں وہ ہو کے آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر پوری لائف میں ہم یہ سلسلہ دیکھتے رہتے ہیں اور بچے ہمارے اب وہی جو بچے جب جوان ہوتے ہیں تو پھر ان کیاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور کسی کو تو اللہ تعالیٰ بیچ میں ہی پہلے اٹھا کے لے جاتا ہے اور جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں اور مجورٹی بڑھاپے تک پہنچتے ہیں تو ان کی حیثیت بلکل ویسی ہو جاتی جیسے بچے کی یعنی ان کو وہ چیزیں ہی سمجھ نہیں رہی ہوتی کہ ان کی میمری بہت ساری لاسٹ ہو چکی ہوتی ہے جو پوری لائف میں بڑا کچھ بڑا علمی کام کر چکے لیکن اب وہ بھول چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جب اتنا پورا ایک خاص پروسس کو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے تو تم یہ دیکھ لو کہ زمین ہے وہ بھی خوشک ہو جاتی ہے وہاں پہ کوئی پودا پیدا نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ پھر پانی برسا دیتا اور پھر وہ اس میں پوری زمین جو ہے اس میں پورا کھیت جو ہے تبارہ بن جاتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا رہتا بارہ تو سوچو کہ کیا یہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس کو اتنا بڑا ٹیکنیکل طریقے سے اسے بنایا ہے تو کیا خیال ہے اس کے بعد اسے بلکل فنا ہو جانا یہ لوجیکل ہی سوچ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ واقعی اس پوری کائنات کو ایک اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کنفرم ہے کہ پھر یہ ہماری زندگی یہاں موت پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد ایک بڑا پروسس آگے بھی ہونا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ پوری سیچویشن بتا دی تب پھر مزید فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ وَأَنَّ سَاعْتَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَسُوا مَن فِي الْقُبُورِ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی رب حقیقی ہے اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اس لیے کہ وہ چیز پر قادر ہے اور اس لیے کہ قیامت آ کر رہے گی اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس لیے کہ اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑھیں تو بھی کنفرم یہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتا دیا کہ جناب جب اس طرح سے یہ پودوں کو اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دیتا ہے جانوروں کو ایسا پیدا کر دیتا ہے مرتے ہیں پھر دوبارہ پیدا کر دیتا ہے تو انسان کا کیا ہے انسان کیا بالکل وہ فنا ہو جانے والا نہیں جی وہ دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اور قیامت کیا ہے کہ یہ ایک انلیمیٹڈ لائف ہے جو دوبارہ شروع ہونے کو تیار ہے اس لیے تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر انسان سمجھ لے کہ جیسے ہی آپ کا موت کا ٹائم آ جائے تو آپ کی قیامت آنی شروع ہوگی اس کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس لیے اب ظاہر ہے کہ یا تو بہت نیکی ہم نے کر لی ہیں فورا نجر ملنا شروع ہو جائے بہت زیادہ برائیاں کر لی ہیں تو فورا صدا بھی ملنی شروع ہو جاتی جیسے فراؤن کے ساتھ ہوا تھا اور تیسری سیچویشن ہمارے جیسے کہ جو برائیاں بھی کر لیتے ہیں نیکیاں بھی کر لیتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ سلا دیتا ہے سوتے پھر اس کے بعد پھر قیامت کے دل اٹھ جائے گا اٹھے گا تو پھر ان کا ریزلٹ آ جائے گا اور پھر ان کا معاملہ پھر جائیں گے جنت یا جہنم جو بھی ان کا معاملہ ہونا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُوا فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَوْا وَلَا كِتَابٍ مُنِیرٍ ثانیا غطفہی قطفہی لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُزِيقُهُ جَوْمَ الْقِيَامَتِ عَذَابَ الحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قُدْمَتْ يَدَاكَ وَانَّ اللَّهِ لَيْسَ بِذَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ میں سے ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے شانے جھٹکتے ہوئے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں ان کے لئے دنیا میں رسوائیہ اور قیامت کے دن ہم ان کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں یہ ہے تمہارے عمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے اور تمہارے لئے خدا کا انصاف بھی اس لئے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں اب یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مذہبی لیڈرز تھے تو وہ یہ کرتے تھے ایسے کہ جنہ بڑے تکبر سے جنہ آپ قرآن پاک سن لینا اور پھر ایسے بڑا جھٹکتے ہوئے جنہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دیتے نہیں جی کہاں زندہ پیدا کر لے گا کیا ہوگا اس طرح کے معاملات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا ان کے لئے پھر آقا عذاب ان لوگوں کے لئے کہ جو خاص طور پر بلکل سوچ سمجھ کے ایک ڈسین لے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اللہ کے ساتھ دشمنی کرنی تو کرو پھر اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک کنفرم ہمیں بتا دیا کہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا یعنی کسی بھی انسان پہ کوئی ظلم نہیں بلکہ ایکچولی انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہی ان کا رزلٹ ہوگا کہ جو لیڈرشپ انہوں نے کی اس میں جو حرکتیں کی جو کرپشن کی انہوں نے اسی کا رزلٹ ان کو آنا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہمیں پگڑ گئے جہنم میں ڈاتے ہیں بلکہ یہ اپنے عمل کے رزلٹ ہوں اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کیسی ہونی چاہیے اسی کے پھر ارشاد آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو پھر ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ قَلَبَا عَلَى وَجْهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَهُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے وے کرتے ہیں پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تو اللہ پر مطمئن ہو گئے اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آگئی تو اوندھے ہو جاتے ہیں انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی یہی کھلا ہوا نقصان یعنی مثال کے طور پر ایسے ہیں کہ جیسے اگر نماز پڑھی کچھ دعا کی کچھ ملین ڈالر ہاتھ میں آگئے تو بڑے اللہ تعالیٰ پر مطمئن ہوں گے بڑا شکر ادا کریں گے یا کوئی اور بڑا بینفٹ مل گیا اور نہیں ملے تو پھر اوندھے ہو جاتے کہ بلکل نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس ٹائپ کے لوگوں کی اگزیمپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اپنا نقصان کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی میں کبھی فائدہ بھی ہمیں مل رہے ہوتے اور کبھی مشکلات بھی آ رہی ہوتے اور دونوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قائم رکھنا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے کچھ اور عبادت جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے چاہے مشکلات ہو چاہے فائدے ہیں چلو مشکلات میں اگر نہیں بھی کر پا رہے تو تب بھی جتنا ہو سکتا اتنا تو کرنا ہے پس یہ ہوگا ہم اللہ کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا برا کر سکتی ہے نہ ان کا بلا یہی دور کی گمرہی ہے بہت دور کی گمرہی یعنی سب سے بڑی گمرہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں سے پکارنے لگیں مثال کے طور پر کہ جیسے کئی بزرگوں کے بھت بنا لیے ان سے آپ پوجہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ کر لیں یا ان کی قبر پر اسی طرح کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے کنفرم کیا اس میں سے کوئی کچھ نہیں دے سکتا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہوتا یہ ان کو پکارتے ہیں وہی جن کا نقصان ان کی نفع سے قریب تر ہے کیا ہی برے ہیں یہ مولا اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی جو انہیں مولا بنائے ہیں تو اب جن جن کو مولا جن کو داتا اور جن کو اور جو بھی ٹائٹل ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں نہ یہ بندے کچھ کر سکتے ہیں بلکہ ایک ایک دوسرے کو گمرائی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں یعنی اصل جو بھی تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے جو دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کبھی دے دیتے ہیں اور کبھی اس کو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو بینفٹ دے رہے ہیں تو یہ بتا دیا کہ ابھی اصل تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ان اللہ یدخل اللذین آمنوا وعملوا صالحات جنات تجری من تحت الانہار ان اللہ یفعلوا ما یرید اس کے برخلاف اللہ ان کو جو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب اس جنت کی سچویشن ہر جگہ پہ دیکھیں تو یہی کی ہے کہ جسے ہر ٹائم کے انسانوں کو جو سمجھ میں آ جائے گا کہ ذرا خود آپ امیجن کرنا ہے آج کل کے زمانے میں کہ جناب اتنا شاندار قسم کا باغ اگر مل جائے میں جس میں پورے جو جو چیز کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے وہ سب مل رہی اور نیچے جناب نہریں بے رہی ہوں جسے آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور اگر نہیں کیا تو میں آپ سے مشورہ کروں گا کہ آپ کسی پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ دریا پہاڑوں سے گزر رہا ہوتا ہے ایسا ایریا کو جا کے دیکھ لیجئے جیسے اگر پاکستان میں آپ ہیں پاکستان میں آپ یہ فر اگزیمپل سوات میں کشمیر میں آپ کہیں پہ کہان نران کے لیے میں جا کے صرف دیکھ لیں کہ اس میں فیل کیسا ہوتا بس یہ فیلنگ جیسی ہو جائے گی تو آپ کو پورا ایک آئیڈیا محسوس ہو جائے گا کہ جناب جنت میں اسی حصے اچھی کالیٹی کا بہت اچھا مزہ میں محسوس ہوگا اور یہ کس کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پہ اور نیک عمل کرتے ہیں اور نیک عمل کیا ہے یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو احکامات اور ایتھکس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں بس اس پہ عمل کر لیں بس اتنا ہی آسان معاملہ کوئی مشکل اب انسان کیوں گمراہ ہوتے ہیں اب یہ فرقہ ورانہ اثرات میں کیا اثرات آتے ہیں لوگوں پہ یہ بتا دیا من قانا یزنو اللین ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخی راتی فلیمدد بسبب الیلس سمائی سم مل یقتع فلینزر حل یزہبن قیده ما یغیز انہیں بتا دیجئے کہ جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا آخرت میں ہرگز اس کو مدد نہ کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دیں اور دیکھیں کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے رنج کو دور کرنے والی بنتی انہیں آپ دیکھیں کہ اللہ طرح نے ایک مثال دیا کہ آپ خود کر لیں کہ جناب ایک رسی ہے جس پہ چڑھتے جا رہے ہیں اوپر آسمان کی طرف اور پھر جناب تھگ گئے تو آپ خود آپ کاٹ دی پھر کیا ہوگا رسل تو بس اس طرح کی ہے کہ یہ زندگی اسی طرح کی یعنی وہی جو میں مثال اکثر کرتا ہوں کہ ہم ایک ٹرین پہ ہم بیٹھے جو جنت کی طرف جا رہی ہے جس میں کچھ فائدہ بھی مل رہا ہوتا ہے کبھی مشکلات بھی آرہی ہوتی ہیں تو اس میں سے اب جو آدمی بھی اس ٹرین سے پود اصل یہ مقصد ہوا ہم نے اس قرآن کو اسی طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں بتارا ہے مگر جو توفیق سے محروم ہے وہ کہا ہدایت پائیں گے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے یعنی اللہ تعالی ہدایت اسی کو دیتا جو ہدایت لینا چاہتا جو نہیں لینا چاہتا جو صرف برئیوں ہی کو پسند کرتا تو ٹھیک ہے بھکتے پھر وہ جانے ان کا کہا پھر اللہ تعالی چھوڑ دیتا بندے کو مام دیتا یہ خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ جو لوگ امال لے آئے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے جو صابع نصار مجوس اور جو شرک اختیار کہ میں اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا حقیقت یہ کہ اللہ ہر چیز سے واقع ہے یعنی اب یہ فرقہ برانا انسان میں یعنی آپ دیکھئے کہ ہوتا کیا کہ ایک انسان کو کوئی آئیڈیا آتا ہے نا اور کچھ لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ایک وہ گروپ بن جاتا تو وہ گروپ بن کے پھر تھوڑا بڑا بن جائے تو یہ یعنی پہلے تو جسٹ ایک پارٹی ہوتی ہے لیکن پارٹی تھوڑی بڑی ہو جائے تو تب جا کے وہ فرقہ بنتی ہے اور فرقہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس مذہب بن جاتا ہے کہ خود مکہ مکرمہ کے جو قریش کے لیڈرز تھے وہ انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا یعنی شرک وہ ہوتا ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کے اس کو اپنے آپ کو شرک پسند کر رہا تو وہ مشرک دوسرے نصارہ کرسچنز یہ آج بھی ہیں اچھ اس طرح یہود بھی ہمیں جو یاد ہیں وہ بھی آج کر یورپ امریکہ اسرائیل میں رہ 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 ہیں کچھ اور ممالک میں بھی کچھ لوگ رہ رہ ہیں حج اب دو فرقے ہیں جن کا عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ایک سابعی اور مجوز سابعی جو ہے نا یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک فرقہ تھا یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ یہ لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں تو ان کے لئے بھی جلد تو یہ ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی تھوڑے سے ہیں یہ سے مجورٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 لے آئی تھی تو معاملہ ختم اچھا مجوز جو ہے یہ ایران کے ایریا کے ایک مجورٹی تھی تو اس میں یہ تھا کہ یعنی ان سے ہمیں بہت سارے نیک لوگ وہ ہدایت کی طرف توحید کی دعوت دے رہے تھے اور وہ چل رہا تھا سلسلہ تو پھر بہت سے لوگ ہو گئے لیکن اخفیر وہ بزرگ کو فوت ہو گئے تو اب یہ اگلوں نے پھر ایک یہ طریقہ کیا کہ بزرگ نے یہ سکا تھا کہ تم یہ آگ لگا کر تم نماز پڑھا کر اچھا انہوں نے بزرگوں تو لگتا یہ کہ اس لئے کیا ہو گا کہ تا کہ وہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں چلو اس طرح کرو اور اس طرح پھر تم نماز پڑھ لیا کرو ایسے ہی کہا ہو گا انہوں نے تو یہ اب سے کوئی حضرت تیسہ علیہ سلام سے بھی پانچ سال پہلے لگتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے زمانے میں یہ ایران اور عراق کے لوگ مجوز کی مجورٹی تھی لیکن پھر اس کے بعد تو یہ ہوا کہ ان کی مجورٹی وہ ایمان لے آئی پھر کچھ رہ گئے تھے تو وہ ایران میں رہتے تھے لیکن پھر آپ سے کوئی تین چار سو سال پہلے یہ ہوا کہ ایران کی حکومت نے کچھ سختی کی ان پھر تو تب پھر ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ انڈیا میں آکھے سیٹل ہوئے تو انہی کی بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کو بمبائی میں بھی ملیں گے اور انہی مانی تھی لیکن خود انہوں نے چینج کی اور اپنا فرقہ جو ہے ایسا بنا کے اور آگ کی پوجہ کرنے لگی تو یہ معاملہ ان کی آگ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کا جو آپ پس کی اختلاف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا کہ جناب کیس کی کیا غلطی ہے اور کیا معاملہ اب اگلی آیت میں پھر فرما آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی ایک مشورہ عرض کر دوں کہ یہاں پہ ایک سجدے کا حکم ہے تو اسی آیت پہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ بھی کر لینا چاہیے کہ سنت یہ علم تران اللہ یسجد لہو ما فی السماوات ومن فی الارد والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیه العذاب ومی یهن اللہ فما لہو من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں سب اللہ کے شبہ نہیں کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہے کرتا ہے تو یہ سجدے کا چونکہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور صرف خاص اللہ کے حضور ہیم سجدہ کر لیں اللہ اکبر سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہ اکبر تو جنب یہ کہ اصل جو خاص اللہ کی عبادت کرتے نے اللہ نے اگزمپل دی ہے کہ سور چاند ستار پہاڑ درخت جانور سب اور انسان بھی یہ اللہ کی سجدہ کرتے اور کون کرتے کیسے کرتے یہ اس سے ہمیں بس اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ جو قانون اللہ نے بنا دیا ہے ایک سانٹیفیکلی جو قانون ویسے ہی عمل کر رہے یہ سجدہ ان کا ہوگا تو وہ کر رہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے تو اصل حکم میں یہ ہے اور جو نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب جو ہے چھوڑ دیتا جاؤ بھی گمرائی میں جاؤ نختصمون فی ربهم فاللزین کفرون قطعت لہم سیاب من سیاب من نار من نار یسب من فوق رؤوس ہی مل حمین یہ سب دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا ہے جنہوں نے اس کو توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے آپ کے کپڑے تراشے جائیں گے ان کے سروں سے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا یہ ریزلٹ ہوگا جنہوں نے شرک کو سوچ سمجھ کے کئی لوگوں کو اللہ کے لیول کی چیز سمجھ کے اور اس کی اجا کرنی شروع کر دی ان کا ریزلٹ یسحر بہی ما فی بطون ہم ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگل جائے گا اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کی ہطورے ہوں کل لما ارادو ان یخرجو من غم اعیدو فیہ وذوقو عذاب الحریق وہ اس لیے کہ کسی عذاب سے بھی جب 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 نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں دھکیل دیا جائیں گے اب اسی میں رو اور چکھو جلنے کی صدا کا مزہ چھ آپ کے ذہنے سوال ہوگا یہ شرک کیسے آگیا لوگوں یعنی لوجیکل تو یہی لگتا ہے کہ اس پوری کائنات کو ایک اللہ ہی چلا رہا اصل میں اس کے لیے دو تصور ہمارے ہاں پیدا ہوئے ایک تو صوفی زم کے کئی مذاہب میں سے یہ تصور آیا کہ جسے کہتے ہیں وحدت الوجود یعنی ان کا point of view کیا ہے کہ جناب یہ کائنات یہ سب اللہ ہی یعنی وہ ہر چیز کو کرتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوان کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا معاملہ تو وہ اس لیے مختلف انسانوں شخصیات اور مختلف جانوروں کی بھی پوجہ کر رہے ہوتے کہ جناب یہ سب خدا ہی کا یعنی انہوں نے یہ تصور کیا کہ جناب یہ کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ خود اللہ تلہی ہے یعنی وہ بڑا کہتے ہیں کہ ہم توحید پہ ہی کر رہے ہیں لیکن ایکچھلی وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا کرسشنز کو دیکھئے تو انہوں نے حضرت عیسی کو اللہ کا بیٹا کر لیا تو ان کی پوجہ بھی کر لیتے ہیں ان سے دعائیں کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسی اس طرح سے اثرات آگئے کہ انہوں نے کوئی نیک بزرگوں کو وہ سمجھ لیا کہ جناب وہ اللہ تعالی نے ان کو اتنی طاقت دے دی ہے وہ ہمارے مسئلح کر لیتے ہیں تو انہی کی پوجہ ہوتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے اگلے سٹیپ میں تو پھر آتے آتے انسان ان کو خدا کا حصہ ہی سمجھ لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس طرف چلا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے بتا دیا ہے جناب کہ یہ ریزلٹ ہوگا یعنی اس میں آپ امیجن کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں اور سوڈان کے ایرے میں تو اب ہوا یہ کہ وہ پورا کرسچینیٹی کی مجورٹی تھی اور وہاں پہ حضر جعفر رضی اللہ اور کچھ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھ کے ان کو سنا رہے تھے تو خود ان کے بادشاہ امان لائے تھی نجاشی تو اب ہوا یہ کہ ام حمیبہ رضی اللہ تعالی واپس آکے مدینہ منور آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے نکاب کر چکی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تو دیکھا کہ لوگوں نے بہت سارے بزرگوں کے لئے بڑے شاندار قسم کے مزار جو ہے اور وہاں پہ مسجدیں بنا دی ہیں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہم سے ایسی چیز ہماری امت کو ان چیزوں سے بچائے اس وجہ سے رسول اللہ نے اپنے لئے بھی معاملہ کیا کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو آپ نے سپیشل یہ بتا دیا کہ یہ گھر کے اندر ہی یہ تفصیل بتائی اور انہی کے کمرے میں پھر آپ وہی پہ دفن یہ دیکھئے کہ اس حد تک رسول اللہ نے جو سکھایا وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے جیسا کہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے یہ کر لی اب توحید میں کیا ریزلٹ ہوں گے اللہ تعالی نے وہ بھی بتا دیئے ان اللہ یدخل اللذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجریب من تحت الانار وحلون فیها من عصابر من ذہب ولوان ولباس فیها حریر وہدو الى الطیب من القول وہدو الى صراط الحمید ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائر جنہوں نے نیک عمل کی اللہ ایسے باغو جن کے نیچے نہریں بیری ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتھیوں کے ہار پہنائے جائیں گے ان کے لباس وہاں ریشن کے ہوں گے اور مزید یہ کہ انہیں وہاں فاقیزہ باد کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدا حمید کی جنت کا راستہ دکھا دیا کہ جو واقعی اب یہ سونا موتیا موتی اور یہ ریشن کے کپڑے یہ سب سے اچھے ایکسپنسیو ہمیں فیل ہوتے ہیں تو وہاں اس سے بھی اچھی کوالٹی ہمیں سب کچھ مل رہا ہوں ٹھیک ہے آپ 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 ہماری ہے ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کریں یا پھر ہم مشرکانہ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے حسول کو ماننے سے انکار کر دیا اب وہ خدا کی راہ سے روک رہے اور مسجد الحرام سے بھی جسے ہم نے لوگوں کے لیے یقصہ بنایا تھا خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے انہوں نے بڑے ظلم کا ارتکاب کر لیے اس لیے کہ اس مسجد کا معاملہ تو یہ کہ اس میں کسی انحراف کسی ظلم کے ارتکاب کا ارادہ کرے گا اس کو دردناک عذاب تھے تو انہوں نے رکا تھا صحابہ کرام رضی اللہ نے بتا دیا ان کا یہ ہوا اور یہ بتا دیا کہ انہوں لوگوں نے تو یہ بھی کیا تھا کہ مسجد الحرام میں بہت سے گت بنا دیا تھے بزرگوں پر اور یہاں تک کہ خود حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں وہ بھی وہاں پہ بنا کے اس کی پوجا کر رہے تھے تو اللہ نے بتا کہ یہ پھر ان کا result جناب یہ ہے تو جناب یہاں تک اب ہماری study میں ہوئی ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بینہ تکلف ایمیل کر لیجی اگلے میں حج اور عمرہ یعنی جو عبادت کے جس میں حکم آیا اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے تو جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہیں ایمیل کر لیجی جزا اللہ خیر وحسن جزا